جوان کی پیشانی زلجنہ کی پیشانی پہ گر گئی بازو ہوا میں مولخ ہوا میں آویزان اور اگر آپ برداشت نہیں کر پائیں گی آپ کو بتاؤں کہ حسین بن نمیر نے کیا کیا آج تک تو آپ نے یہی سنا ہے کہ حسین بن نمیر نے نیزہ مارا سینے میں آج آپ کو بتاؤں اس نے کیا کیا وہ رسک نہیں جھوڑنا چاہتا تھا کہ علی اکبر حاشمی جوان ہے کہیں بچنا جائے اس نے جو نیزہ گھومپا اس نیزے کو گھومانا شروع کیا نیزے کو گھومانا چلا گیا نیزے کو گھومانا بھی رہا تھا نیزے کو اوپر نیچے کر رہا تھا پھر نیزے کو گھوماتے گھوماتے اس نے کھیچا جب کھیچا کھیچ کے جھٹکا اور جب بڑا سا جھٹکا دیا کہیں بھار تو نیزے کیا نہیں ٹوٹی جوان کا کلیجہ اس میں بھسا ادھر سے سر دو نیم ہو گیا اب جو سر گھوڑے کے سر پہ گرا سینے میں بچی کا پھل تھا اس لیے سینے سے خون نہیں بہا لیکن سر سے گرم گاڑا سخت خون نکلنے لگا اور گھوڑے کی آنکھوں میں سلا گیا بڑا دردناک جملہ ہے آج آپ کو بتاؤں بیٹھ جائیے آج آپ کو بتاؤں کہ حسین گھٹنوں کے بل کونیوں کے بل کیوں گھسٹتے ہوئے گئے آپ نے تو سمجھا ہوگا کہ حسین اس لیے گھٹنوں کے بل گھسٹ کے گئے کہ کڑیل جوان بیٹا مارا گیا جو روایات میں ہے ساہل حسین و صفا مر را سات بار حسین پکارے علی اکبر اما فضہ میری آنکھوں کا نور کھو گیا علی اکبر کا جو سر گھوڑے پر آیا تو گھوڑے کی آنکھوں میں خون علی اکبر کے سر سے آ گیا گرم خون کی دھاریں اب زلجنہ کو راستہ دکھائی نہ دیا زلجنہ کو علی اکبر کے لاشے کو خیموں میں لے کے آنا تھا خفیب خارزمی عربی کے اہل سنت مقتل نبی سے کہتے ہیں آزادارو اپنے دلوں کو سنبھال کے سنو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا کہتے ہیں جب گھوڑے نے راستہ بھولا دیا کھو دیا کیونکہ گھوڑے کی آنکھوں میں خون چلا گیا میدان میں لشکر بہت زیادہ تھا ہر طرف گھوڑے دوڑ رہے تھے ادھر علی اکبر نے آواز دی علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پھکارا کیونکہ جانتے ہیں اب حسین مدد کے قابل نہیں رہے تو علی اکبر نے کہا سلام علی قیابتہ حاضر رسول اللہ بابا نانا آگئے گھورانو سلام آخر کیا اب جو حسین چلے تو حسین نے دیکھا پورا میدان گھوڑوں سے لبالب ہے علی اکبر کا گھوڑا کہیں دکھائی نہیں دے رہا حسین نے آواز دی علی اکبر مجھے آواز دو میں آواز کے سہارے پہنچوں جب حسین نے آواز دی علی اکبر کا گھوڑا دوڑا راستہ کھو دیا حملہ الجواد الہ مخیم العادہ علی اکبر کا گھوڑا حملہ الجواد الہ مخیم العادہ خطیب خارزمی کہتے ہیں بجائے اس کے کہ علی اکبر کا گھوڑا علی اکبر کو حسین کے خیموں میں لائے حملہ الجواد الہ مخیم العادہ فقطتا اوہو بسیوف بررماہ عربن عربا علی اکبر کے گھوڑے نے راستہ کھویا اور لشکر کے دشمن کی اردو گاہ ملے گیا جب لشکر کے دشمن کے لشکر کی جانب گیا انہوں نے علی اکبر کو دیکھا تو قطعو ہو بررماہ بسیوف وہ تلواریں لے کے آگے بڑھیں وہ نیزیں لے کے آگے بڑھیں علی اکبر کے بدن کو ٹکڑوں میں ماتھنے لگے ادھر سے حسین نے آواز دی میرے بیٹے مجھے پکارو علی اکبر نے جب پکارا حسین آواز کے سہارے چلے تو یہ جو روایتوں میں کہا کہ حسین گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل گھسٹتے ہوئے لاشہ جوان پہ آئے اس کی وجہ خطیب خارزمی نے بیان کی ہے کہتے اتنا گھوڑا تھا میدان میں اتنا بڑا لشکر تھا کہ حسین پیدن چل نہیں سکتے تھے حسین زمین پہ لیٹ گئے گھوڑوں کے سنوں کے بیچ میں سے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتے چلتے حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے جب پہنچے تو آیت اللہ آمینی نے کہا ہے حسین کی شہادت کا وقت اور ہے حسین کی جان نکلنے کا وقت اور ہے کہا وہ کیا کہا حسین کی شہادت اس وقت ہوئی تھی جب شمر کے خنجر کی ذر میں چلیں اور سردن سے جدہ ہو لیکن حسین کی جان اس وقت نکلی جب حسین کڑیل جوان کے لاشے پہ پہنچے علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے علی اکبر کی پیشانی پہ موت کا پسینہ تھا حسین آئے جوان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا یا وہ نئی بادہ کلفا علی اکبر تیرے بعد جینے پہ خاک ہے بس ایک جملہ تیرے بعد جینے پہ خاک ہے علی اکبر بتانے ہی رہے تھے بڑی مشکل سے معلوم کیا بیٹا کیا ہوا کیونکہ علی اکبر کا سارا بدن کٹ چکا تھا اتنی ضرمیں لگی تھیں کہا بابا بس سینے میں ایک زخم ہے حسین نے ہاتھ کو ہٹایا برچی کے پھل کو پکڑا ذرا سا جو ہلایا حسین زخم کی گہرائی کا اندازہ کرنا چاہتے تھے جو ذرا سا ہلایا کڑیل جوان تڑپنے لگا ایڈیاں رگڑنے لگا علی اکبر کی ہچکی بند گئی حسین نے ہاتھ کو روک لیا میرے جوان کوئی وسیعت ہو تو بتاؤ پھر حسین نے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا دوسرا زانوں علی اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کی بیشانی پر رکھا ایک ہاتھ جوان کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ میں برچی کا پھل پکڑا گھٹنے سے سینے کو دبایا کہا علی اکبر صبر سے کام لو جیسے ہی برچی کے پھل کو ہلانے لگے حسین پہ خود موت کا پسینہ آیا حسین کا سر گرا فوج مخالف نے آواز دی جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دو حسین دم توڑ گئے پھر حسین نے آواز دی حسین نے نجف کی جانب رکھ کیا یا علی ادرکنی فاتح خیبر آؤ میرے ساتھ کربلا کے خیبر کو فتح کرو موسیقا موسیقا